ہیمی کور ڈیٹا میں اگر ہم ایک آن ورم لے اور ایک آن ورم کے ہم اس کا انوٹمی دیکھیں انٹرنل سٹرکچر دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اس کے ایکسٹرنلی ٹری مین ایریاز نظر آتے ہیں پروبوسز کولر اور ٹرنک تو یہ اس کا پروبوسز ایریا ہے پروبوسز ایریا میں اس کے پروبوسز سی لوم ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا کولر ایریا نظر آ جاتا ہے کولر ایریا میں جو ہے کولر سی لوم یعنی کولر کی باڈی کیاوٹی نظر آئے گی پھر اسی میں جو ہے ہرٹ ایریا ہرٹ پریزنٹ ہوتا ہے ہرٹ کے بعد جو ہے گلومی رولرز پریزنٹ ہوتا ہے گلومی رولرز کا کام جو ہے ایکسکریشن کے ساتھ ہوتا ہے یہی پہ جو ہے کولر اور پروبوسز کے درمیان جو ہے ماؤٹ پریزنٹ ہوتا ہے پھر اگر آپ کو دیکھیں تو کوئلر ایریا میں نرف کارڈ نظر آئے گا پھر اس کے بعد آپ کا ٹرنک ایریا ریمینی پورشن آف دا باڈی اس کال ٹرنک ٹرنک میں جو ہے نرف کارڈ جو ہے پریزنٹ ہوتے ہیں ونٹرل نرف کارڈ اور دورسل نرف کارڈ پھر اس کے علاوہ جو ہے دورسل بلڈ ویسل نظر آئیں گے ونٹرل بلڈ ویسل نظر آئیں گے اور اسی طرح کے بعد آپ کو فیرنگ سیریہ نظر آ رہے ہیں فیرنگ میں جو ہے گل سلٹس نظر آ رہے ہوں گے گل سلٹس جو ہے آردہ اوپننگ فور دا گلز فور دا ریسپائریشن تو یہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے اگر ہم ایک آن وارم کو جو ہے اس کا آپ ایکسٹرنلی سٹرکچر دیکھیں تو ایکسٹرنل سٹرکچر میں آپ کو جو ہے اس طرح کا یہ سٹرکچر نظر آئے گیا پروبوسیس ہے کولر ہے اور اس کا یہ ٹرنک ایریا ہے یہ جو ہے تقریباً ٹین ٹو فورٹی سنٹی میٹر ہوتا ہے اور سم ہاؤ سم کیسز میں جو ہے یہ ٹو میٹر تک بھی اس کی لنچ چلی جاتی ہے سپیشیز جو ہے اس کے سیونٹی سپیشیز ہوتے ہیں جو کہ باروینگ کرتے ہیں انڈر دا سینڈ اور مٹ اور